دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں بچ جائے دھوم اس پہ فیدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولی بھر دے 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 الحمدللہ رب العالمین صلات والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ صلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداءً چند منتخب جھلکیاں تُو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا دین کا ڈم کا بجایا اے امام محمد رضا مجلس دار المدینہ نے حاصل کیے نگران پاکستان انتظام کابینہ کے مدنی پھول مبلغ دعوت اسلامی محمد علی شاہ کی عیادت دعاوں کی اپیل کانپور ہن سے مدنی قافلے کا بیرون ملک سفر آج ہیں کرکٹرز کی بھی مدنی خبریں بابا بلہ شاہ کے شہر میں ہے کون تُو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا دین کا ڈم کا بجایا اے امام محمد رضا اے امام محمد رضا مرشد امام محمد رضا سجد امام محمد رضا اور اب مدنی خبروں کی تفصیل مدنی چینل کے ناظرین مدنی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دن میں ہم بیان کریں گے خبریں بھی انشاءاللہ ہوں گی سب سے پہلے ہم تمام اسلام بھائیوں سے مدنی چینل کے ناظرین سے عرقین شورا سے تمام مبلغین سے بالخصوص بالخصوص مبلغ دعوت اسلامی نگرانیت تاریخ آبینات رکن شورا حاجی محمد امین التاری مدد اللہ العالی سے ہاتھ جوڑ کر عدب کے ساتھ بلکل دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ ہم معذرت خواہیں کہ جو رکن شورا نے ارشاد فرمایا وہ بلکل درست ہے آپ نے جو مدنی مذاکرے کا وقت ارشاد فرمایا وہ بلکل درست ہے سوہ آٹھ بجے کا گوئے کے تلاوت قرآن مجید فرقان حمیز سے مدنی مذاکرے کا انشاءاللہ آغاز ہوگا ہماری کمیونکیشن میں تھوڑی سی غلطی تھی ہمارے سمجھنے میں غلطی تھی ہماری عقل ناقص ہے کمزور ہے اور یہ کہ ہم نے اس کو نو بجے پر محمول کرتے ہوئے نو بجے کا اعلان کر دیا تو معذرت خواہیں بہت بہت معذرت خواہیں آپ سے یہی مدنی التجا ہے کہ معذرت قبول فرما لیں اور مطلب اس میں بھی زور زبردستی نہیں ہے اور ہو سکے تو معاف فرما دیں معافی سے نواز دیں اور انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہم سب کو حاصل ہوں گی ہم ایک بار پھر مدنی چینل کے تمام ناظرین سے تمام اس طائم بھائیوں سے عرقین شورا سے معذرت خواہیں حاجی امین سے معذرت خواہیں کہ جو غلط فہمی ہوئی تھی بالخصوص کل غلط فہمی ہوئی تھی اس حوالے سے ہم معذرت پیش کر رہے ہیں اور کسی کا بھی دل دکھاؤ بالخصوص بالخصوص اگر میرے شیخ طریقت امیر آل سنت دامت برکات عالیہ کا دل دکھاؤ تو تو بھی بہت بہت زیادہ معذرت کہ اگر ان کا دل دکھا دیا تو پھر رہے گا ہمارے پاس نہ دنیا رہے گی نہ آخرت رہے گی نہ قبر رہے گی نہ حشر رہے گا تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مرشد کو اس دنیا سے جب جائیں تو ہمارے مرشد ہم سے راضی ہوں ہمارے دعائیں کرنے والے ہوں بس ان کے پیغام پر ان کے راستے پر ان کے مدنی موحور ان کی بنائیوی دعوت اسلامی کے ساتھ ہی ہمارا اختتام بالخیر عافیت کے ساتھ ایمان پر ہو تو امیر آل سنت سے بھی معذرت خواہ ہیں تمام اس سائی میں سے معذرت خواہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ہم توبہ کرتے ہیں کہ جو ہماری غلطی ہماری کوتاہی ہماری خامی ہو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے آپ تمام بھی ہمیں اپنی معافی سے نماز دیں انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہمارے والدین کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرمائے آمین بجاہن نبی لمین صلی اللہ علیہ وسلم اور اب پہلی مدنی خبر ملاحظہ فرمائیے مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے مجلس دار المدینہ جس کا الحمدللہ یہ شعبہ ترقی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے اس مجلس کے اسلام بھائیوں کا مدنی مشورہ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے فرمایا آپ کے مدنی پھولوں سے آئیے مستفیز ہوتے ہیں آج ہمارے دار المدینہ پاکستان سطح کے ذمہ دار اور اس کی مجلس اور ہمارے دیگر ذمہ داران بھی پاکستان بھر کے آج مشورہ میں جمع ہیں الحمدللہ آج ہمارے وہ خود کفالت کے تعلق سے بھی مدنی پھول کچھ بیان کیے گئے اور ہمارے اس طائم بھائی نے یہ عظم کیا ہے اللہ نے چاہتا تو کچھ ہی عرصے میں ہمارا دار المدینہ خود کفیل ہو جائے انشاءاللہ اور جن کو اللہ نے مال دی جائے وہ حمد کریں کہ ہم فی سبیل اللہ آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں حدیث پڑھانا چاہتے ہیں دینی علوم دنیاوی علوم سکھانا چاہتے ہیں انگلیز سکھانا چاہتے ہیں عربی سکھانا چاہتے ہیں ان کو اسلامی مینرز سکھانا چاہتے ہیں دعوستانی والا باعمل بچہ باعمل بچی اور جو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو دنیا آخرت میں وہ بنانا چاہتے ہیں تو اب ہماری مدد کریں نئے نے ہم نے کیمپس شروع کرنا ہے پاکستان بھر میں ہم نے شہر شہر میں انشاءاللہ دار المدینہ شروع کرنا ہے ہمارے بہت سے وہ عزائم ہیں لیکن یہ سارے عزائم پورے ہوں گے جب وہ کچھ ہمارے پاس مال ہوگا مدنی حتیات ہوں گے اتنے سارے شعب ہیں اتنے سارے کام ہیں تو کیسے پورے کریں جب تک آپ لوگ مدد نہ کریں داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے مبارک شہر مرکز العلیہ لاہور پنجاب پاکستان میں ہوا شخصیات مدنی حلقہ جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور اکنشورہ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے توجہ ارتکاز اور انفرادی کوشش مدنی حلقوں کا گویا خاصہ ہوتا ہے آپ بھی دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام ترجمہ قرآن کندو لیمان تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں خیزان العرفان میں اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا ہے کہ کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لئے اٹھنا نہیں بلکہ تمہیں عبادت کے لئے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں اور آخرت میں تمہیں ہماری طرف لا اٹھاؤ دیکھنے کے اندر یادہ ہے کہ بالخصوص مصروف ترین انسان کے لئے وقت کی قدر کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر دیئے گئے وقت کی قدر کی دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوئے اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے مدرست المدینہ کی تعمیرات مکمل ہونے پر مبلغ داوت اسلامی اور اکنشورہ نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مدرست المدینہ انوار مدینہ مزد اوکارا پنجاب پاکستان کا دورہ فرمایا آپ بھی دیکھئے مبلغ داوت اسلامی محمد علی شاہ صاحب بہت علیل ہیں ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی فرمائیے اور یہ مناظر دیکھئے کہ جبکہ مبلغ داوت اسلامی اور اکنشورہ نے زمزم نگر حیدر آباد بابر اسلام سندھ پاکستان میں ان کی عیادت فرمائی اور ان کی صحت یابی کے لیے دعا بھی فرمائی ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا دور شاہ میں رنج و غم کر بے قصو مجبور کی دور شاہ میں رنج و غم کر بے قصو مجبور کی نفس و شیطان غالبائی دو خبر اب جلد تل چلتے ہیں حضرت بھاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی کے شہر مدینہ الولیہ پنجاب پاکستان جہاں سنت و بھرے جتما میں مبلغ دعوت اسلامی اور اکنشورہ نے سنت و بھرہ بیان فرمایا آپ کو بھی لیے چلتے ہیں ملتان شریف کی جانب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے واضح الفاظ میں ہمیں سمتھا دیا ہے کہ پانچ باتوں سے پہلے پانچ باتوں کو غنیمت جانو جوانی کو بڑھا میں سے پہلے غنیمت جانو یہ جو رب کائنات نے آج ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے آج ہمارے جسموں میں قبل آئی ہے یہ رب کائنات کا فضل و احسان ہے انسان یعنی کوئی بھی مسلمان ہے جسے کچھ نہ کچھ دینی شعور ملا ہے وہ کبھی بھی دیکھی کہ کام کو گرہ دیکھ جانتا ہے بیمار ہیں اپنے قلب سے شکا عطا فرمائی ہے جو قلب دست ہے فراق دستی عطا فرمائی ہے خیر البشر پر لاکھوں سلام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام مجلس اصلاح برائے کھلاریان کی تحت مدنی حلقہ مدنی مرکز فیضان مدینہ علی ٹاؤن گلزار تیبہ پنجاب پاکستان میں ہوا رکن شورا کے مدنی پھولوں سے ہم بھی استفادہ کرتے ہیں الحمدللہ حضرت ہمارے فیضان مدینہ علی ٹاؤن گلزار تیبہ میں مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان کے اسلام بھی آج جمع ہیں اور ماشاءاللہ حاکی کے ساتھ وابستہ اسی طرح کرانٹے کے ساتھ وابستہ اور دیگر شبہ جات کے کچھ اسلام بھی تشریف فرمائیں مجلس کے اسلام بھائی بھی موجود ہیں الحمدللہ حضرت آج یہ تیبہ آیا کہ انشاءاللہ ہمارے دیگر بھی شبہ جات کے کافلے سفر کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے کراتے کے ساتھ وابستہ اسلام بھائی ہیں جو یہاں کراتے کھیلتے ہیں انہوں نے آج بیت کی کہ انشاءاللہ آنے والے 20-21 دیسمبر کو انشاءاللہ یہاں سے گلار تیبہ سے تین دن کا مدنی کافلہ جو کراتے والوں اور مشتملوں کو انشاءاللہ سردار آباد کے لئے سفر کریں گے انشاءاللہ اسی طرح انشاءاللہ یہاں سے حاکی سے وابستہ انٹرنیشنل اور نیشنل جو پلیئرز ہیں انشاءاللہ مدنی کافلہ بنا کر انشاءاللہ سردار آباد کے قریبی شہر گوجرہ میں پہنچیں گے اور پھر انشاءاللہ گوجرہ کے اندر مدنی کافلے میں جا کر انشاءاللہ وہاں کھلاڑیوں کے اندر نکی کی دعوت دیں گے ماشاءاللہ ہماری مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان بھی اس وقت اللہ کے کرم سے مختلف شوجات میں دومیسٹک یعنی نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر کھلاڑیوں کی اصلاح کے لئے کوشہ ہیں میری آواز جو جو اصلاح بھی سن رہے ہیں جو کھلاڑیوں اور کھیل کے ساتھ وابستہ ہیں وہ اس مجلس کے ساتھ رابطہ کریں اپنی نیکی کے کاموں میں حصہ ڈالیں کیا خبر کہ آپ کی تھوڑی سین فرادی کوشش کی برکت سے کوئی کھلاڑی نمازی بن جائے مخلص عاشق رسول بن جائے اور وہ دنیا میں جہاں بھی جائے نماز کی پابندی کرے گناہ اسے بچنے کا ذہن لے کر جائے اور عین ممکن ہے کہ اس کے برکت سے کوئی کافری بھی مسلمان ہو جائے تو ہماری تھوڑی سی کوشش کسی میں چینج لاسکتی ہے اور یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اسلامی بھائیوں نے حضرت مولانا مفتی احمد اشرفی صاحب دامت برکاتم العالیہ کانپور ہند کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کی آپ کے پیارے پیارے تاثرات آئیے سنتے ہیں دعوت اسلامی نے مفتری شدجات میں کام کیا ہے اور سارے کام بہت اچھے ہو رہے ہیں اور میرا سعادی یہ ہے کہ میری دنیا میں اکثر مولانے پوری جماعت کا کام بہت اچھی طرح جاری ہو ساری ہے اللہ تعالیٰ اس جماعت کو دن دنگا چونی تر اپی عطا فرمائے اور ان حضرات کے بازوں میں قوت عطا فرمائے کہ یہ اخلاص سے یہ کام کرتے ہیں مدنی چینل کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ وہ بھی اپنی اور انشاءاللہ کی اینسے لیا ہے اس کے درگی سے بھی سنیت اور مسئل کے اعلان عضرت صحیح نیسی نام کی تبلیخ ہوتی ہے اور صحیح تبلیخ ہوتی ہے بمبئی ہند کا تربیتی اجتماع جس میں بمبئی کے مختلف ڈیویشن کرلا باندرہ مالات جوگیشوری وادا والا بائیکلا مہم شریف اور گونڈی وغیرہ سے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی سنتوں بھرے بیانات کا بھی سلسلہ ہوا نیس اس اجتماع میں مدنی چینل بھی دکھایا گیا تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے فیضان مدینہ ہے ابھی جو آپ نے مدنی خبر ملاحظہ فرمائی اس مدنی خبر کے تفصیلی بقیہ مناظر دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجئے کانپور کے عالم دین کی بارگاہ میں ابھی حضری دی اور اب ایک اور مدنی خبر کانپور سے مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کا بیرون ملک دنیا کے سب سے چھوٹے اسلامی ملک مالدیب میں سفر کا سلسلہ ہوا کانپور کا مدنی قافلہ آپ بھی دیکھئے اپنی اصلاح کے جذبے کے تحت اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے جذبے کے تحت الحمدللہ دعوت اسلامی کے بے شمار مدنی قافلے بارہ ماہ بیان نوے دن ترسٹھ دن بارہ دن تین تین دن کے ملک اور بیرون ملک سفر کرتے رہتے ہیں الحمدللہ اسی جذبے کے تحت ہند امجدی کابینہ کے شہر کانپور سے بھی ایک مدنی قافلہ بیرون ملک سفر کے لئے تیار ہے الحمدللہ یہ مدنی قافلہ بیان نوے دن کے لئے مال دی الحمدللہ تشریف لے جا رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی مدنی قافلوں میں سفر کی توفیق نصیب فرمائے آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر سنتیں سیکھیں گے کس میں سنتیں سیکھیں گے کس میں انشاء اللہ سر بسر آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر پروفیسر احمد بھٹا آپ گورمنٹ جنہ ہسپتال کے ای این ٹی یعنی آنکھ کان ناک وغیرہ کے ڈاکٹر ہیں آپ کے والد کے عیسال سواب کے لیے مدنی حلقے میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا اور آخر میں شرکہ میں کتب اور اسائل بھی تخصیم کیے عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی معروف کرکٹرز فیصل اقبال اور عبد الرحمن اتاری کے یہاں مدنی حلقے کا سسلہ ہوا مبلغ دعوت اسلامی نے ملاقات کی مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں ہونے والی ملاقات اور مدنی حلقے کی جانب آپ کو بھی لیے چلتے ہیں اللہ کرم اے سکرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم اے سکرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم اے سکرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مجید افریقہ کے ملک کینیا کے بڑے اور ساحلی شہر ممباسہ میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا کینیا میں دعوت اسلامی کا مدنی کام آپ کو بھی دکھاتے ہیں تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے فیضان مدینہ ہے حضرت بابا بھلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کا شہر ابھی آپ نے جھلکیوں میں سنا کہ یہاں کون اور یہاں کیا ہوا تو سماعت فرمائیے یہاں مجلس نشو اشاعت کے تحت پریس کلب قصور میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا قصور پنجاب پاکستان میں یہ مدنی حلقہ ہوا چیئرمن پریس کلب شوکت نقشمندی صاحب نے اپنے تاثرات دیئے جبکہ صحافی مہر جاویز سے اسلامی بھائیوں نے ملاقات کی کچھ ہے سکر دے میرے کر دیگار آنکھوں میں کچھ ہے سکر دے میرے کر دیگار آنکھوں میں ہمیشہ نش رہے رو بیار آنکھوں میں ہمیشہ نش رہے رو بیار آنکھوں میں مجھے یہ خوشی ہے اس بات کی کہ تاثب سے پالا ترکل کر یہ ہمارے بھائی جو ہیں یہ دین کی خدمت کا دین جس کی آج بہت ضرورت ہے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کے سامنے ہے مگر اس وقت ضرورت نہیں سمجھ کیا ہے کہ ہم سب لوگ دین اسلام کی خاطر اکٹھے ہوں اپنی ذات اپنے قاس پر اکٹھے نہ ہوں اس میں ہماری بھی بہتری ہے اور ملک کی بہتری ہے یہ جو سکول سسٹم کا سلسلہ اور تعلیم کو عام کرنے کے لئے خاص کر دینی تعلیم کو عام کرنے کے لئے یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اسی طرح جس تیزی سے دین کا کام ہو رہا ہے ضرورت میں پھر وہی اسی بات پر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایسے تعلیمی ادارے گھر گھر بنانے چاہیے تاکہ دین کی اگاہی ہو اور آپ کا جو تبلیگی ویشن ہے اور دعوت اسلامی والے جو بھائی اس قسم کی دینی تعلیم سے اگاہی کے لئے طالب اللہ کو نوجوان کو ساتھ لے کر اداروں میں لارہے ہیں یہ خوش آئند قدم ہے اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تو انشاءاللہ دین اسلام کو کوئی آج نہیں حضرت مولانا مفتی محمد مستقیم قادری برکاتی صاحب دامت برکات ملالیہ کی خدمت میں نگران کابینہ نے نیپال میں حاضری کی سعادت حاصل کی جبکہ جنک پور نیپال میں شخصیات اور دیگر اسلام بھائیوں کے مدنی حلقے میں بھی نگران کابینہ کی شرکت آپ بھی دیکھئے میں مبلغ بنوں سلطوں کا اُب چرچا کروں سلطوں کا یا خدا درس دوں سلطوں کا ہو کرم بہر خا کے مدینہ دعوت اسلامی جو اس وقت نیپال میں کام کر رہی ہے الحمدللہ بہت اچھے کارنامیں انجام دے رہے ہیں الحمدللہ ہمارے امیلہ علیہ السلط جناب علامہ حاج علیہ السلطہ صاحب ان کا یہ کارناموں کو دیکھ کر سنکر پہدل سے خوش ہے عوام پر بھی اس کا اثر بہت اچھا ہو رہا ہے مدنی چینل جو ابھی اس وقت چینل کے ذریعے اپنا کام کر رہی ہے اس سے بھی ہم بہت خوش ہیں ہمارے یہ علماء چینل کے ذریعے دین اور ملت کی باتوں کو اس طرح پہنچا رہا ہے اس سے بھی ہم بھی اس بات سے حق اور غرب اور خوشی حاصل کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل مسجد بھر تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں بچ جائے دھوم اس پہ فیدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولے بھر دے یا اللہ میری جھولے بھر دے سارے جہاں میں بچا